اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ریمڈی بالوں کے لیے انتہائی نایاب نسخہ طریقہ استعمال دو سے تین پیاس لے کر کردکش کر لیں پھر ایک ململ کے کپڑے کی مدد سے اس رس کو چھان کر الگ کر لیں اور اس کو بالوں کی جھڑوں میں خوب اچھی طریقے سے مساج کریں کم سے کم آپ نے پنجا منٹ اور زیادہ زیادہ ایک گھنڈہ لگا رہنے دینا ہے پھر کسی بھی شایمپو سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے طریقہ نمبر دو دو سے تین عدد پیاس کٹ کر اس کو ایک لٹر پانی میں اُبال لیں چار پانچ منٹ پکنے دیں اس کے بعد تھنڈے ہونے دیں اور پھر چھان کر پانی الگ کر لیں جب بھی بال دھویں بالوں کو دھونے کے بعد اس پانی سے بالوں کو دھویں یعنی آپ نے بالوں کو جو واش کر لینا ہے پھر یہ جو پیاس کا پانی ہے اس سے آپ نے بالوں کو دھونا ہے اور اس کو پھر کم سے کم ایک سے دو گھنڈے رہنے دینا ہے پھر بعد میں سے آپ دھو لیجے تو یہ آپ کو پروسس کرنا ہوگا پیاس میں سلفر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو بالوں کو لمبا گھنہ اور مضبوط بنانے میں مددکار ہے اور بالوں کا گھرنا بھی بند ہو جاتا ہے پتلے اور کمزور بالوں کو مضبوط اور گھنہ رکھتا ہے دو موہیں بال جیسے مسائل کو ختم کرتا ہے اگر آپ اس کا مسلسل استعمال کرتے رہے ہیں بالوں کی جو جڑے ہوتی ہیں اس کو مضبوط بناتا ہے ہیر گرو جو اس کو بڑھاتا ہے نئے بال اگانے میں مدد کرتا ہے پیاس میں موجودہ انٹی آکسیڈنٹ بالوں کو جلد سفید ہونے نہیں دیتے ویڈیو کیسے لگتی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا دیکھر سارے خیال رکھیں اللہ حافظ